میں نے نائید الیون کے بعد میں نیا نیا منتری بنا تھا لیکن میں نے دیکھا تھا پورے کوریج کو ٹیلیویزن کو اور میں نے اس دن بھی دیکھا کہ صبح شاہم تک وہ بچوں کے چیتھڑے ہوئے شوک خون روٹی کی ٹکلے ان کے لنچ باکس کے وہ دکھائے ٹیلیویزن پہ جا رہے تھے میں نے کچھ دنوں کے بعد مجھے امریکہ جانے کا موقع ملا اور نیویرک کے میڈیا کے لوگوں سے میں بات کر رہا تھا ہم نے کہا یہ بتائیے کہ آپ نے اس گھٹنا کو تو دکھایا لیکن کبھی آپ نے لوگوں کی لاشیں نہیں دکھائیں خون سے لکھت چہرے نہیں دکھائے گھر بڑائے ہوئے بھاگتے ہوئے امریکنوں کو نہیں دکھایا آپ کا بھی میڈیا آزاد ہے ہمارا بھی میڈیا آزاد ہے ایسا کیوں ہے انہوں نے کہا ہم اپنے ٹیلیویزن پر خوف سے بھرے ہوئے چہرے خون سے لکھت چہرے اور لاشوں کو دکھا کر آتنکوادیوں کو اپنا منچ نہیں دینا چاہتے تاکہ لوگوں میں خوف کا دکھا یہ سوال کبھی کبھی دل میں اٹھتا ہے کہ یہ سمجھداری ہمارے یہاں کیوں نہیں آتے میڈیا کے آزادی کا ہم بہت سمجھدار کرتے ہیں اور اسی سوال سے ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آتنکواد کی پتی ہماری سوچ کیا ہے کیسے کیسے سمائے کوئی آئیڈلوجیکل وشن میں نہیں جانگا پوٹا کے بارے میں کہا گیا پوٹا کا دروپیوگ ہو رہا ہے کوئی بھی کانون ہوگا دروپیوگ ہوگا میں دیش کا کانون منتری بھی رہا ہوں اور ایک وکیل بھی ہوں سپریم کورٹ کیا آپ کے اسے چھو آئی پی سی کا دروپیوگ نہیں کرتا کیا کئی بار جب حتیہ کا کیس ہوتا ہے یا اٹیمٹ ٹو مرڈر کا کیس ہوتا ہے یا ڈکیٹی کا کیس ہوتا ہے تو پڑوشی کے کہنے پر لوگ کو جھوٹا نہیں پسا جاتا کیا وہ ٹرائمیں چھوٹتا ہے تو کبھی تو آپ یہ نہیں کہا کہ آئی پی سی کو ختم کرتا اندین پینل کوٹ میرے خیال میں اٹھارہ دو ساٹھ کے آس پاسے چلنا انکم ٹیکس لوگ کا دروپیوگ نہیں ہوتا کیا اگر آپ کے ہاں آئی ٹیو ساہب آئے آپ نے ان کا سمان نہیں کیا تو جہاں آپ کو پانچ جار ٹیکس دینا ہے وہ پہ تیس جار کر دینا تو کیا آپ کبھی کہتے ہیں کہ انکم ٹیکس کانون کو ختم کرتا ہے تو پھر پوٹا کو ختم کرو اس کا مطلب کیا ہے پوٹا سے کتنا مجبوتی آئی سرکشہ کرنیوں کو لڑنے میں گل صاحب بتائیں گے دوال صاحب بتائیں گے آپ نے بھی دیکھا ہے میں اس دشاں دیش کے نیتاؤں سے ایک ہی سوال پوچھنا جاتا ہوں بہت دل سے دیش کے لیے مرنے کے لیے بہت بڑا کلے جا چاہیے اور آپ جو لوگ سینہ کیا اور سرکشہ بنوں کے علوچنا کرتے ہیں میں اسے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں جب آتنکوادی ہاتھ میں ایک اے فارٹی سیون لے کے چلتا ہے پانچ سو تو تم اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تمہاری ہمت میں دیکھتا ہوں گا وہی جوان وہی افسر سرحدوں میں کھڑا ہوتا ہے پہنوں میں کھڑا ہوتا ہے کیا دیش ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے یہ بڑے سیدھے سوال ہے ابھی گودھرا کی بات ہے اب گودھرا میں پوٹا کو ریویو کیا گیا ختم ہونے کے پہلے کہ گودھرا کے مہتو کو کم کرنا ہے اب ایک ریویو پٹیشن ریویو کا پاور ہوتا آپ کو معلوم ہے تو بھارت سرکار نے یو پی اے سرکار نے ایمینمنٹ کر کے وہ پاور اپنے پاس لکھ لیا کجھرات سرکار کا کوئی ریویو وڈ نہیں ہوگا ایک ہائی کوٹ کا جہاں جس کو ریویو کرے گا اب ان سے کہوائے دیا گیا میں بڑے سمان سے کہنا ہوں ایک جج صاحب سے کہوائے گیا کہ گودھرا کی گھٹنا صحیح ہے لیکن شہدینٹر نہیں ہے اب جب ریزلٹ آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کوٹ نے پایا ایک شہدینٹر ہے افضل گروہ کی بات کی بات ہے میں ایک سوال چیدام رحم صاحب سے پوچھتا ہوں کیا کوئی قانون ہے کیا کہ فاسی کی سجا کی معافی نامہ انچ با انچ چلے گا کیوں کہ پیچھے چلے گا اگر ممبئی کی آتنگوات کی گھٹنا کا ٹرائل جلدی ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے بھارت کے اوپر حملہ تھا قصب کی فانسی کے سجا جلدی ہونی چاہیے تب تو نہیں دیکھا گیا کہ ٹرائل جلدی ہونا چاہیے آج ہم ٹوجی اسپیکٹر میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹرائل فاسٹ ٹریک کوٹ سے کرو کیونکہ دیش کے ساتھ لوٹ کی گئی ہے تو اگر ہم اپرات کی گھٹناوں کو فاسٹ ٹریک کر سکتے ہیں تو سنسط پر ہوئے خملے کے گھٹنا میں معافی نامہ کے وشے کو کیا فاسٹ ٹریک نہیں کر سکتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا اور کون سا کانون ہے جو کہتا ہے کہ کیوں میں چلا بس کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے باتیں کہیں جارے ہیں رہاہل گاندی کی چرچہ بہت ہو گئی میں چرچہ نہیں کروں گا میں بھی بھی مانتا ہوں کہ رہاہل گاندی کو دیش کو سمجھنا بھی بہت باقی ہے ان کو سمجھنے بھی اس لئے جب انہوں نے کہا تھا کہ ریڈیکل ہندو ٹررر is of greater threat than لشکر اے تائبہ تو میں نے ایک گھنڈ جب وہ اخواروں میں باتیں آئی تھی میڈیا کے مادم سے آئی تھی تو میں نے پریس کانفرنس کیا تھا کہ جو پاکستان کے آتنکوادی دس سال سے آگ اپنے پریاس نہیں پرابت کر سکے اس کو رہاہل گاندی کے ایک وقت میں نے اس کو جمین دے دی حقیقت دے دی نیائے کر دیا جو پاکستان کے آتنکوادے کہتے ہیں تو تمہیں معافی مانگ دی تو میں نے ایک پترگاروں کو کہا کہا کہ بھئیہ یا تو بولو نہیں بولو تو ٹھیکے رہو اور ایک بار ہم بولتے ہیں تو معافی مانگتے ہو تو اس کا نسکر شہی ہے کہ ان کو دیش کو ابھی سمجھنا باقی ہے لیکن ایک بات میں جرور کہنا چاہوں گا یہ بھگوہ آتنکواد کو لے کر بھگوہ کے بارے میں بہت جرچہ ہو گئی کبھی ہندو ٹیرر کہتے ہیں پھر معافی مانگ لیتے ہیں پھر بھگوہ پہ آتے ہیں پھر معافی مانگ لیتے ہیں کہتے ہیں الٹرا ہندو رائٹ ٹیرر اب ایک نیا شکل نکلا ہے لیکن تھوڑا سا کچھ فیکٹ کو دیکھنے کے ضرورت سمجھوتا بلاسٹ دوہزار آٹھ میں ہوتا ہے اور ان بلاسٹوں کی شرنکلا میں سب سے لاسٹ بلاس ہے مالے گاؤں بلاسٹ جو دوہزار آٹھ میں ہوتا ہے مالے گاؤں کی جات ایٹی ایس کرتی ہیں ایٹی ایس کس کے انترکت میں ہیں ایک کانگریسی سرکار مہاراشت کے انترکت ہیں وہ کہتی ہے اپنے چار شیط میں کہتی ہے ان لوگ کے سٹیٹمنٹ کے بینا پر کہ یہ جو ابھیناو بھارت کے لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آرے سے سے کچھ نہیں ہوگا ہم لوگوں کچھ بڑا کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کے انویسٹیگیشن میں آیا ہے کہ یہ مہن بھاگوٹ جی کی حتیہ کرنا چاہتے تھے یہ انجریس جی کو آئی ایس آئی کا ایجن بنا رہے تھے یہ ہم نے نہیں کہا یہ کانگریس کی سرکار کے دوارہ ایک بنائی گئی ایٹی ایس نے اپنے انویس اندھان کے بات کہا اب آپ اس لیگ کو پکڑ کر کے اس میں آرے سے اس کو ڈال دیتے اور جاتے ہیں بیک میکہ مسجد جاتے ہیں وہاں سے ایجن بلاس جاتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا اس طرق آج میں بلکل جمعاری کے ساتھ ہوں گا ہماری پارٹی کا درشتی کونٹ بہت ہی اس پشت ہے کہ اگر کوئی ہندو چنتن کو ماننے والے کچھ اگروا دی ہیں تو وہ ہندو سنسکار کو نہیں سمجھتے اگر وہ آتنکواد میں لپت ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ آتنکواد تو کوئی مان نہیں ہوتا کوئی اپاسنا پتے کی نہیں ہوتی ہم نے صاف صاف کیا رکھا لیکن آج آپ مالے گوہ بلاسٹ میں ان کے آر او پی سرسنگ چالک جی کو مارنے کی بات کر رہے ہیں اندریش جی کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ کر رہے ہیں اور اسی کو لنک کر کے آپ پیچھے آتے ہیں تو کہتے ہیں میکہ بلاسٹ اجمیر درگاہ بلاسٹ یہ سب جو ہے یہ سنگ کے لوگ کا انبولمنٹ ہے کیا مطلب ہے اس کا یہ کیوں چلنا چاہیے گل صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ اس سے آتنکواد کے خلاف لڑائی کمزور ہوگی راشتی اے سوامسیوک سنگ ایک پرامانک راشت بھک سنگٹن ہے پچاسی ورش کی اس کی تپسیہ ہے ہجاروں پرچارک نکلے ہیں میں بال سوامسیوک برات جب میں تیسری کلاس میں پڑھتا تھا پٹنا میں میں سنگ کی پرامانکتہ جانتا ہوں دیش کے ایک ایک ناغرک کو راشت بھکتی کا پار پڑھاتا ہے اور آپ نے صرف اپنی راجتی کرنے کے لیے ایک پورے راشت بھک سنگٹن اور اس کے سعیوگیوں کو آتنکوادی بڑھانے کی کوشش کی اس سے کیا کر رہے ہیں آپ اس سے کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں آپ یہ بڑے سوال ہے سمجھتا بلاس کے بارے میں آپ ہی نے کہا کہ لشکر تیبہ اور ہوجی کے لوگ انہوں یہ بات آپ نے امریکہ کو کہی جانتے ہوئے دوبال صاحب اب آپ کہہ رہے ہیں ہندو انوالٹ ہے تو دنیا میں آپ کی ساکھ کیا ہے کسی بھی انو سندھان میں بھاجپا کی سرکار انوالٹ نہیں ہے انڈیا کا نہیں ہے کیا راجستان کیا سمجھتا بلاسٹ کیا مالے گاہ بلاسٹ کیا اب ہیدر آباد میں پہلے لوگ پکڑا آئے تھے وہ بھی جانتا وہاں کی ایٹس نے کی تھی اب بعد میں سی بی آئی دوسرا کچھ کہہ رہی ہے میں پھر کہنا چاہتا ہوں بہت جمعاری کے ساتھ آتنکواد کی گھٹنائیں ہیں اس کا چنتن اس کا صبحاؤ اس کی اپاسنا پتلی کچھ بھی ہے وہ ہندو ہے مسلمان ہے آپ کاروائی کریے لیکن راجنیتی کر کے جو آپ راشتوادی سنگھتنوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سانسکتک راشتواد کی سوچ کو سمجھوتا کرتے ہیں تو اس کا انتیجہ کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہم نے 26 سے 11 میں 12 دیئے ہیں جلد دوسیر کے ایک کا جواب نہیں آیا لیکن آج پاکستان ہم سے پوچھتا ہے کہ سمجھوتا بلاس کا تم نے کیا کیا تم بتاؤ اگر آپ گہر جمعار آچون کریں گے تو دیش کی سرکشہ پر اس کا اثر پڑے گا یہ سب سے بڑی چنتہ ہے آتنکواد کے خلاف راجتی کرن کی بھارت کو آتنکواد کی بہت بڑی چنہ ہوتی ہے ہیومن رائٹ کی بات کہی گئی دول صاحب آپ نے بہت اچھا ویشہ اٹھایا کہ صرف آتنکوادیوں کا ہی ہیومن رائٹ ہوتا ہے آتنکوادی جب اس کو مارتے ہیں تو جو مرا ایک چھوٹا بچہ یا مرا کوئی ودھوا یا مرا کوئی نوجوان یا مرا کوئی گریب کسان اس کا آتنکواد نہیں کہتا ہے میں 36 سے چنہوں کا پروباری تھا وہ سارا بستر وغر کا علاقہ آج دل صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پورے بستر کے علاقے میں گھنٹا تھا ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ نکسلوات ہیں تو آئیے مہوادیوں کی طرح نیپال کی چنہوں میں آئیے جنتہ آپ کو جتائے گی آپ مکہ منتری بنیے لوگ تن طرح میں آپ کا سموان ہے انہوں نے تھٹ کیا کہ جنتہ بائیکارٹ کرے چنہوں کا سیونٹی پرسنٹ ہوا اور بستر کی بارہ سیٹ ہے دوال صاحب ہم لوگیں گیارہ جیتے یہ تو ان کی پکڑ ہے یہ ان کا وشواس ہے لیکن یہ ایک گھٹنا جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک گاؤں میں میں گیا تھا جہاں ایک آدیواسی نوجوان کی حقیق ہوئی تھی ان لوگ کے دور وہ ایمیل ہا لڑکا اب ایک اپنے منواسی بندھوں میں کوئی نڑکا اگر ایمیل ہو جاتا ہے تو گاؤں میں اس کی عزت کافی ہوتی وہ سمجھدار تھا اس کے سامنے پوری دنیا کھل رہی تھی کہ میں کل آئی ایس بنوں گا آئی پی ایس بنوں گا تو گاؤں کے سارے بچے اس کو موڈل دروب میں دیکھ رہے تھے تو نقصالوادی اس کے گاؤں میں آیا کرتے تھے اپنی پلاننگ کیا کرتے تھے وہ پہاڑوں میں گاؤں تھے تو اس نے ایک دن پوچھا کہ تمہیں سا کیوں کرتے ہو اس سے کیا ملے گا اس نے ایک دن سوال پوچھا بہت سے لوگ جبردستی کر کے اسے گاؤں سے کھانا مگلیا کرتے تھے نقصالوادیوں کو لگا کہ آج ہم سے ایک لڑکا سوال پوچھ رہا ہے آدیوا سے کل دو پوچھیں گے پرسو ٹیم پوچھیں گے نیکس اس کو جنہیں مار دیا اس ایم اے منواسی لڑکے کی آدیواسی لڑکے کی وہاں گاؤں میں ایک پلسی کا اس کے سممان میں سدھاندی میں بنایا ہے کیا اس لڑکے کا کوئی ہیومن رائٹ نہیں ہے کیا اور یہ جو دلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ نقصالوادی جب مرتے ہیں تو سب سے پہلے بولتے ہیں لیکن نقصالوادی جب مارتے ہیں تو شانت رہتے ہیں is it not a politicization of terror or extremism by whatever language you wish to call it یہ بڑے سوال ہے لیکن میں بہت چھنٹا نہیں کرتا ہوں اور میں لمحہ نہیں بولوں گا یہ ہی کہا کہ اپنی بات سمابت کروں گا کہ مجھے اپنے دیش پر بہت بشواس ہے مجھے اس دیش کے لوگوں پر بہت بشواس ہے جو بات ابھی کہی گل صاحب نے میں بھی بیہار سے آتا ہوں اسی بیہار میں ایک سمیں کیا ہوا کرتا تھا اراجتہ اینارکی انشتہ جاپیواد کی پراکاش تھا جب لوگ جاگتے ہیں تو اس کا ریل دوسرا ہوتا ہے جس بیہار میں ہر مدان کے دن اوسط 20 لوگ مرتے تھے وہاں اس بار پانچ چرن کے چناؤں میں ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرا یہ بھی لوگوں نے دیکھا میرے خیال میں ڈاکٹر پاترہ آج کے آپ کے سمینار کا سب سے بڑا عدیش یہ ہی ہونا چاہیے کہ دیش کی جنتہ کو ہم جگہ ہیں اب میں کبھی پریشان نہیں ہوتا ہوں میڈیا کے آچرن سے یا آلوچنا سے ان کا عدیقار ہے میڈیا کے آلوچنا کا ہم پورا سممان کرتے ہیں ہم لوگ تنتر میں ہے تو ان کو لکھنے کا عدیقار ہے ان کو بولنے کا عدیقار ہے لیکن اس سے پریشان مجھ گوا کریے وانا اگر میڈیا ہی سب کچھ بناتی تو نرین نمودی بار بار کبھی نہیں جیتے آج ہمیں دیش کو جگانا ہے اس خطرے کے خلاف اور ہمیں پورا مشواس ہیں کہ یہ دیش جگے گا بہت بہت دھنیواز نمشکار